جیسے کہ ہم problem 1 پہ بات کر رہے تھے میں نے پہلے mention کیا تھا کہ problem کافی lengthy ہے تین چار ویڈیوز میں جا کے یہ cover ہوگی اور hopefully ابھی next ویڈیو بھی ہمارا اس وی پہ لگے گا question ہم نے دیکھا جاتی جی rotation of axis ہے جس کے اندر ہم نے xy time کو eliminate کرنا ہے یعنی اگر ہم rotate کریں گے تو ہم xy time کو eliminate کریں گے اور اس کے جگہ ہم angle theta معلوم کر کے capital x اور capital y کی صورت میں equation معلوم کریں گے دیکھا ہے اب ہم نے identify تو کر لیا تھا کہ equation of hyperbola ہے لیکن xy time کو eliminate کرنے کے بعد ہمارے پاس equation of hyperbola کیا آتی ہے اس چیز کو ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ ہمارے پاس equation کیا آ رہی ہے اس کے لیے اب ظاہر ہے ہم اس کو simplify کریں گے اس کو simplify کرتے ہیں آجاتا جی دیکھیں 4 sorry یہاں پہ size میں small کر لوں یہ بنتا ہے جی 4 یہاں دیکھیں 4 capital x square plus capital y square minus 4xy اور یہ نیچھے کیا ہے square root 5 square سے cancel out ہو جائے گا صرف 5 رہا جائے گا plus 4 into ان دونوں کو دیکھیں ان دونوں کو اگر آپ multiply کریں گے ٹھیک ہے یعنی پوری اس کو اور اس کو آپس میں multiply کریں گے تو آپ کے پاس جو چیز آئے گی وہ میں یہاں پہ خود ہی لکھ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے بڑی بات ہے square root 5 multiply by square root 5 کیا ہو جائے گا just 5 اور ان دونوں کو multiply کرنے سے ہمارے پاس آ رہا ہے 2 capital x square plus 3 capital x capital y minus 2 capital y square اب ہمارے پاس سب کچھ capital ہی ہے ٹھیک ہے تو میں اگر ایسے بھی بول دوں گا تو آپ کو idea ہو جانا چاہیے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں اور minus بلکہ یہاں پہ لکھتے ہیں نیچے minus 2 into minus 2 square root 5 اور 5 cancel out ہو کے صرف 5 رہا جائے گا اور یہ آ جائے گا capital x square plus 4 y square اور یہ بن جائے گا minus 4 sorry plus 4 capital x capital y ٹھیک ہے اور minus 6 is equal to 0 اب اگر آپ دیکھیں تو سب کا denominator 5 ہے یعنی یہاں پہ denominator 5 ہے یہاں پہ بھی 5 ہے اور یہاں پہ 1 ہے اس کا denominator برابر کرنے کے لیے ہم multiply by 5 اور ادھر بھی multiply by 5 اب سب کا denominator 5 ہے تو لہٰذا میں کیا کروں گا میں یہاں سے 5 اگر common لے لوں اگر میں یہاں سے 5 کو اگر میں l sim کے طور پر لے لوں ٹھیک ہے 5 میرے پاس l sim آ گیا ٹھیک ہے یہاں تاکہ اس لائن کو میں لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے کہ 4 capital x square plus y square minus 4 capital x capital y اور plus 4 2's are 8 x square plus 12 capital x capital y minus 8 y square اور minus 2 x square minus 8 y square اور minus 8 x y اور minus 5 6 5 30 is equal to 0 ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں یہ دیکھیں x minus 4 x y اور minus 8 x y minus 12 x y یہ دیکھیں minus 4 x y minus 8 x y minus 12 x y اور plus 12 x y یہ کیا ہو جائے گا cancel out ہو جائے گا تو لہٰذا دیکھیں x y time خود بخود ہی نکل گئی پیچھ رہ گئے 4 x square اور plus 8 x square کتنا ہو گیا 12 x square ٹھیک ہے یہ میں بس بنتا ہے 12 x square ٹھیک ہے اور اس کے بعد minus 2 x square 10 x square ہے گیا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں 4 x square plus 8 x square 12 x square ٹھیک ہے اور minus 2 x square 10 x square تو یہاں پہ پہ لکھ دوں گا 10 capital x square ٹھیک ہے اس کے بعد y square اور minus 8 y square minus 7 y square اور minus 8 y square minus 15 y square ٹھیک ہے تو minus 15 y square ٹھیک ہے اور minus 30 is equal to یہ 5 در جا کے multiply ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا 0 ٹھیک ہے اور یہاں سے اگر دیکھیں یہاں سے اگر میں 5 common لے لوں اگر میں 5 common لے لوں تو رہ جائے گا 2 capital x square minus 3 capital y square اور minus 6 is equal to 0 یہ 2 capital x square minus 3 capital y square minus 6 is equal to 0 چونکہ 5 ادھر multiply ہو رہا تو جا کے کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ ٹھیک ہے تو لہٰذا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 capital x square minus 3 capital y square is equal to 6 دونوں طرف آپ 6 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے 6 سے ادھر بھی ڈیوائیڈ کر رہے ہیں 6 سے اس کو بھی ڈیوائیڈ کر رہے ہیں 6 سے اس کو بھی ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں بکرز ہمارے پاس جو ایکویشن آف ہائیپر بولا ہے وہ یہاں پہ اس کے left hand side پہ کیا right hand side پہ کیا ہوتا ہے 1 تو یہ cancel out ہو گیا یہاں جے 1 اور 3 1 3 2 6 تو یہ بن گیا minus y square 2 ٹھیک ہے جبکہ 2 1 2 3 6 تو x square 3 تو آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس کیا آرہ ہے یہ ہمارے پاس آرہ ہے ہائیپر بولا یہ ہے جی ایکویشن which is ہائیپر بولا which is which is ہائیپر بولا which is ہائیپر بولا ہائیپر بولا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اگر آپ اس کو standard equation of ہائیپر بولا سے compare کریں گے which is x square over a square چلیں capital چلیں x square over a square minus y square over b square is equal to 1 جس کا مطلب ہے here a square جو ہے here a square is equal to 3 ہے تو لہٰذا a کس کے اقل آگیا square root 3 ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو plus minus b obviously plus minus square root 3 اور اگر آپ b square کو دیکھتے ہیں وہ کس کے اقل آگیا 2 تو b کس کے اقل آگیا plus minus square root 2 ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم c بھی معلوم کر سکتے ہیں یہاں سے ہم c کیونکہ ہائپر بولا میں ہم جانتے ہیں c square جو ہے وہ کس کے اقل ہوتا ہے جو کہ focus کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں تو c square کس کے اقل ہوتا ہے a square plus b square کے اقل تو یہ آ جائے a square mean کہ 3 plus 2 5 تو 5 اگر آپ کریں گے تو یہ ہمارے پاس c کس کے اقل آ جائے گا plus minus square root 5 تو لہٰذا eccentricity of اگر eccentricity معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس کس کے اقل ہوتی ہے e کے اقل جو کہ c over a اقل یا آپ یوں لکھتے ہیں نا ہم نے یوں پڑھ رکھا ہے کہ c جو ہے وہ e a اقل ہوتا ہے یعنی eccentricity multiply by length of a ٹھیک ہے تو eccentricity کس کے اقل آ جائے گی c over a اقل تو لہٰذا یہ آ جائے گا یا آ جائے گا square root 5 over صرف positive لے لے values square root 5 or square root 3 جو کہ آپ کے پاس آ جائے گا square root 5 over 3 cancel تو نہیں ہو سکتا تو ہم اس کو as it is لکھتیں گے اچھا center کے لیے ظاہر ہے آپ center کے لیے capital x کو 0 کے equal رکھیں گے اور capital y کو بھی 0 کے equal رکھیں گے ٹھیک ہے تو لہٰذا میں لگتا ہوں capital x is equal to 0 میں یہاں پہ کیوں کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس space جو ہے وہ available نہیں ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا top پہ لے کے جائیں گے اور right side پہ اس کو move کرا لیں گے ٹھیک ہے چلیں جی ہم اس کو تھوڑا سا right side پہ لے آتے ہیں یہاں پہ اور اب ہم اس کو simplify کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیں ہمارے پاس جو center ہے for center چلیں for center center کے لئے کیا ہو جائے گا ہم جانتے ہیں capital x جو ہے وہ zero کے equal ہے اور capital y 0 کے equal ہے چونکہ equation یہ suggest کر رہی ہے capital x اور y 0 0 0 پہ ہیں but capital x کس equal ہے ہم نے یہ بات یہاں سے پڑی تھی کہ capital x یہاں سے نکال سکتے ہیں اور capital y وہ بھی نکالا جا سکتا ہے لہٰذا ہم نے یہ اگر آپ ان دو equations کو یہاں سے اگر میں copy کر لوں تو میرے لئے capital x اور y کو نکال نکال جائے گا چلیں جی میں یہاں سے اس کو for center چلیں جی تھوڑا سا right set پہ کروں اس کو اور یہاں پہ پیش کر دیتا ہوں تو ان equations اگر آپ دیکھیں ان equations اس کو میں box میں ہی بند کرتا ہوں اس کو as a source of information کے طور پہ use کر رہے ہیں یہاں سے میں اس کو close کرتا ہوں box میں اچھا اب یہاں سے ہم جانتے ہیں capital x is equal to zero capital y is equal to zero کا مطلب ہے کہ اگر یہاں سے میں ان دونوں کو simplify کر لوں تو میرے پاس capital x وہ کس کے equal آرہا ہے وہ آرہا ہے 2x plus y square root 5 اور capital y equal 2x minus sorry 2y minus x our square root 5 کے equal ٹھیک ہے اب ان کو solve کیسے کرنا ہے ظاہر رہا simultaneous linear equation بنے گی ان کے coefficient کو equal کر آپ solve کر سکتے ہیں یہ خود کرنا ہے لیکن آپ یہاں پہ ویڈیو کو pause کر کے ان equations کے برابر آرہ ہے اگر ان equations کے برابر آرہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی جو equations ہیں وہ ٹھیک آپ نے ان کو solve کیا ہے اب next ویڈیو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو اس کی elements ہیں hyperbola کے جس میں foci ہے جس میں focal axes ہیں conjugate axes ہیں directrices ہیں تو وہ کس طرح سے معلوم کرتے ہیں